ایک آدمی خلیفہ الموتسم کی حدمت میں حاضر ہوا اور بولا یا امیر الممینین میں اموریہ میں تھا کہ ایک پاکیزہ صفت باندی کے ایک رومی نے تماشا مار دیا تو وہ بے اختیار پکار اٹھی واہ موتسمہ تو وہ رومی کہنے لگا موتسم کیا کر سکتا ہے کیا وہ ایک ابلک گوڑے پر آ کر تمہاری مدد کرے گا اور یہ کہہ کر اسے اور مارنے لگا تو علم موتسم نے پوچھا یہ اموریہ کدھر ہے تو اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے اموریہ کی سمت بتائی کہ ادھر ہے تو موتسم نے اپنا رخ ادھر پھیرا اور کہا لبائی اے جاریہ لبائی موتسم بلہ نے تمہاری پکار سن لی پھر بارہ ہزار ابلک گھوڑوں کی فوج تیار کر کے اموریہ کے لیے روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا مگر طویل عرصے تک محاصرہ کرنے کے باوجود اسے فتح نہ کر سکا تو اس نے نجومیوں کو جمع کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم اسے اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے جب تک کہ انگور اور انجیر کے پکنے کا موسم نہ آ جائے یہ سن کر موتسم بہت غمزدہ ہوا اور ایک رات اپنے خدم و حشم کے ساتھ وہ دورے کے لیے نکلا کہ سنو تو آخر میری سپاہی میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں یوں ہی چلتے چلتے اس کا گزر ایک لوہار کے خیمے کے پاس سے ہوا جو گھوڑے کی نال بنایا کرتا تھا اس لوہار کا ایک ملازم تھا جو گنجے سر والا ایک بدصورت لڑکا تھا وہ نہائی پر ضرب لگاتے ہوئے بولا یہ ضرب موتسم بللہ کے سر پر تو وہ لوہار کہن لگا تم میں موتسم سکھا لینا دینا ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ لڑکا بولا اسے تدبیر کرنا نہیں آتی اتنے دن ہو گئے اسے اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے مگر ابھی تک اسے فتح نہیں کر پایا اگر وہ یہ معاملہ میرے سپرد کر دے تو کل ہی وہ شہر کے اندر ہوگا موتسم کو یہ سن کر بڑا تاجب ہوا وہ اپنے کچھ آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی قیامگاہ میں واپس چلا گیا جب صبح ہوئی تو اس کے آدمی اس لڑکے کو لے کر آئے تو موتسم نے اس سے کہا اے لڑکے تم نے وہ سب کچھ کیوں کہا جو ہم نے سنا تو وہ لڑکا بولا آپ نے جو کچھ سنا وہ سچ ہے اگر آپ یہ لڑائی میرے سپرد کر دیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے تو موتسم نے کہا جاؤ میں نے جنگ کی قیادت تمہیں سونپی اور اپنا جنگی لباس اسے پہنا کر اعلان جنگ کر دیا اور پھر واقعی فتح اس کا مقدر بنی اور موتسم شہر میں داخل ہو گیا اور نجومیوں کی بات غلط ثابت ہوئی پھر موتسم نے اسی آدمی کو بلایا جس نے اسے باندی والا قصہ پھر موتسم نے اسی آدمی کو بلایا جس نے اسے باندی والا قصہ سنایا تھا اور اس سے کہا مجھے اسی جگہ لے چلو جہاں تم نے اس لڑکی کو دیکھا تھا تو وہ موتسم کو لے کر چلا وہاں پہنچ کر موتسم نے اس باندی کو باہر نکالا اور اس سے کہا اے باندی کیا موتسم نے تمہاری پوکار کا جواب دیا یا نہیں اور پھر موتسنگ نے اس رومی کو جس نے اسے تماشا مارا تھا اور اس باندی کے مالک اور اس کی ساری دولت کو اس باندی کی غلامی میں دے دیا اور اسے ان کا مالک بنا دیا